وزیر اعظم عمران خان 21 جولائی سے امریکہ کا تین روزہ دورہ کریں گے پاکستانی اور امریکی حکام نے دورے اور شڑیول کی تصدیق کر دی ترجمان دفتر ایک خارجہ کے مطابق سرکاری دورہ سادر ٹرمپ کی دعوت پر ہوگا وزیر اعظم امریکی سادر سے 22 جولائی کو ملاقات کریں گے ارکان کانگریز کاروباری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں برطانیہ بھارت کو اس لحے کی سپلائی کے فیصلے پر رزر سانی کریں پاکستان کے مفادات سب چیزوں پر فوقیت رکھتے ہیں پشتونوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا کچھ پشتون بھائی بھٹکے ہوئے ہیں لندن میں یونائٹی پشتون سوسائٹی سے خطاب جبکہ دولت مشکر کا ورزہ خارجہ اجلاس سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معابلت کی روک تھام کے لیے محصر اقدامات اٹھائے آمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا سے انڈونیشیا کے سفیر کی ملاقات خطے کی سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباتا ہے خیال دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو کی گئی آمی شیف نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عام بحال کرنے کے لیے اب صحیح وقت ہے طالبان کو افغان حکومت سے عام بحال کرنے کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے اگر یہ موقع بھی سایا کر دیا گیا تو بہت نقصان ہوگا اقوام متحدہ کے نمائندہ برائن شام کی شامی وزیر خارجہ سے ملاقات شام میں نئے آئین کے قیام پر اتفاق شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں نئے آئین متعارف کروانے کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے بیرون ملک سے آنے والا ذاتی موبائل فون کا بھی ٹیکس دے گا حکومت نے ایک موبائل آنے والے پر بھی ڈیوٹی آئیت کر دی سینٹ قائمہ کمیٹی براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں ایف آئیے کی بریفنگ کسٹمز حکام نے واضح کیا کہ جو مسافر آئے گا اس کا فون کسی ایک سم پر ساٹھ روز تک چل سکے گا پھر ریجسٹر کرانا ہوگا وزیر آزم کا خرید و فروغ کے لیے شناختی کارٹ کی شرط ختم کرنے سے انکار تاجروں اور سنتکاروں کے دیگر تحفظار دور کرنے کی یقین دہانی کروائی جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ وزیر آزم سے ملاقات ہوئی مگر فیصلے نہ ہوئے زویر موٹی والا بولے اسٹیٹنگ انڈسٹری بند ہو گئی جبکہ مہنگی گیس اور سیلز ٹیکس سے مشکلات ہیں وزیر آزم نے جمعہ کو تاجروں کو اسلام آباد بلانے کی بات کی امید ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے تیرہ جولائی کو ہر صورت شیٹر ڈاؤن ہوگا ہر تال سے قبل کوئی مذاکرات نہیں کریں گے لاہور پریس کلب میں تاجر رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت تاجروں کے مختلف ڈروپوں کو بلا کر ہر تال سے لا تعلقی کی ہدایت دے رہی ہے تاجروں کے مطالبات وفاقی سطح کے ہیں لیکن حکومت نے مذاکرات کے لیے کمیٹی صوبائی لیول کی بنائی یہ تین الفاظ میرے مو سے سننا چاہتے ہیں این آر او کیونکہ ان کے باہر وہاں احساسیں ہیں ان کے بیک اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ کرزہ پچھایا ہے سندھ میں گوونر راج کی کوئی تجویز نہیں کچھ لوگ پہلے دن سے بلیک میل کر رہے ہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں یہ لوگ این آر او چاہتے ہیں این آر او دیا تو ملک سے غداری ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں پریس کانفرنس بولے کرپشن کے باعث ملک ترقی نہیں کر سکتا چین میں چار سو وزیروں کو کرپشن پر سزائے ہوئی ہم بھی کرپشن کے خلاف کار روائیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلاول بھٹو کا سکھر میں مہگائی کے خلاف دھرنے کا اعلان پنجاب آرڈر تک ریلی بھی نکالیں گے کنونشن سے کتاب میں کہا کچھ لوگ سمجھتے تھے پارٹی ختم ہو گئی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ جھوٹ نکلا جب تک جمہوری آئین و حقوق محفوظ نہیں ہوں گے معاشی حقوق بھی محفوظ نہیں ہو سکتے بلاول بھٹو اور مریم نواز کے ٹیلی فونک رابطے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مریم نواز نے چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کے معاملے پر بھی بات کی نئے چیئرمن سینٹ کی نام پر مشاورت حکومت کے خلاف مجاوزہ احتجاجی تحریک پر بھی بات چیت کی گئی ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی ٹرس ڈریڈ جمع کرانے کا کیس نیب لاہور نے مریم نواز کی طلبی کا نوٹس زیادی عمرہ میں موصول کرا دیا ذرائع کے مطابق احتساب عدالت نے مریم نواز کی طلبی کے سمن تعمیل کے لیے نیب کو بھیجوائے تھے ادھر مریم نواز نے طلبی کا سمن ملنے کی تزدیق کرتی جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب کی ایک اور بڑی کا روائی صدر سندھ بینک زمین تین افراد کو حوالات کی راہ دکھائی سندھ بینک کے موجودہ صدر تاریخ احسان سابق صدر بلال شیخ اور سربراہ کریڈٹ ڈیویزن ندیم الطاف شامل تینوں اومنی گروپ کو ایک اشاریہ آٹھ ہرب کے جالی کرزے دینے میں ملوث جالی اکاؤنٹ میں ایک ارب روپے منتقل کر کے رابی کاؤن کمپنی کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام ایک اہم حکومتی شخصیت بھی نیب کے ریڈار پر آ گئی حکومتی شخصیت کی چودہ کروڑ کی ٹی ٹی کا چیمن نیب نے نوٹس لے لیا ذرائع کے مطابق چیمن نیب نے حکومتی شخصیت کی ٹی ٹی پر انکواری کا حکم دیا چیمن نیب عہدہ رکھنے والی شخصیت کو ٹی ٹی پر پہلے ہی خبردار کر چکے مری دباس اور دوست کا سب فاکانہ قتل تحقیقات اور انکشافات کا سلسلہ جاری مقتول اینکر کے دوست عمر ریحان کا بیان بھی سامنے آ گیا کہا عاطف زمان سات کروڑ روپے پر تین ماہ بعد ایک کروڑ منافع دے رہا تھا اس نے بھی اسے سات کروڑ دیئے تھے سی سی ٹی بی فوٹیج میں گرتا نظر آنے والا شخص وہی ہے عاطف نے فائرنگ کی تو بھاگتے ہوئے اس کا چشمہ اور موبائل وہی پر گر گیا مری دباس کے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے اور خزر حیات کے ڈیرڑھ لاکھ روپے دینے تھے رقم نہ دینے پر دونوں دھمکیاں دے رہے تھے قتل کے ملزم زخمی عاطف زمان کا حالت سامننے پر پولیس کو بیان کہا مری دباس کو رہنے کے لیے گھر بھی اس نے دیا تھا خزر نے اس کے دفتر میں بیوی اور بچے کو دیکھ کر دھمکی دی تھی اس کا ہی ایک بیٹا ہے اس لیے وہ ڈر گیا بھارت کے شکست پر مظلوم کشمیری خوشی سے نحال سرینگر میں شہریوں نے جشن منایا آتیج بازی کا مظاہرہ بھی کیا وادی کشمیر پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونچتی رکھ اور ممتاز شائر قتیل شفائی کو دنیا سے رخصت روئے 18 برس بیٹھ گئے قتیل شفائی نے اردو عدب کو کئی خوبصورت غزلوں نظموں اور گیتوں کا تفاہ دیا فلموں کے لیے بھی لا تعداد نغمے تخلیق کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں اممان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا لندن میں یونائٹیڈ پشتون سوسائیٹی کے عشائیے سے خطاب کہا پشتون ایک باوقار قوم ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا کچھ پشتون بھٹکے ہوئے ہیں پورے برطانیہ سے پشتونوں نے پاکستان سے یک جہتی دکھائی جبکہ پشتون بھائیوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا لندن میں یونائٹیڈ پشتون سوسائیٹی کے عشائیے سے خطاب مزید اسی پر بات کریں گے بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان سے غلام حسین بتائیے گا وزیر خارجہ نے اس عشائیے میں مزید کیا کہا جی بلکل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں اور آج ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن شام کو جنائٹیڈ پشتون سوسائیٹی کے زرے تمام ایک بہت بڑا عشائیے کے احتمام کیا گیا تھا جس نے برطانیہ پر سے جو پشتون برادری کے بڑے سرگردہ لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جو مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ پختونستان اور خبر پختونہ کا جو امن خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کی صورت کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ تمام پشتون برادری جو ہے وہ پاکستان کی بلائی چاہتی ہے پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کا جنڈا ہی تھامنا چاہتی ہے اس طرح جو ہے وہ حال کے اندر پاکستان زندہ بات کے بھرپور نارے لگتے رہے اور قومی طرحانے پر لوگ جو ہے وہ پشتون پختون جو ہے وہ رکشنی قطر ہیں اور پاکستان کا ہم نے دیکھا جنڈا ہی ہاتھ اب نظر ہے اس تقریب میں کسی بھی کسی پوائٹی کا کوئی جنڈا نہیں تھا صرف پاکستان کی بات ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ جو پختون برادری کے جو امنائید تھے انہوں نے بھی خطاب کیا انہوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کی نہ آبایت کریں گے نہ کسی پختون کو ایسا کرنے دیں گی کیونکہ پختونوں نے پاکستان بڑھایا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اس کے لیے بجاہ ہے کہ آج برپور جو ہے وہ ساکت کا مظہرہ گیا گیا پختون جو سائیٹی کی طرف سے اور ہم نے دیکھا کہ شاموت قریشی کے علاوہ جو پاکستانی ہائی کمیشنر تھے برطانیہ میں نفیز دکھ ریا وہ بھی انہوں نے بھی خطاب کیا اور ان کا بھی کہنا تھا کہ جو برطانیہ کے اندر جو جس طرح پختون جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے پشتون کمیونٹی سے بات کی ہے شائعے میں اور یکجہتی کا اظہار کیا بہت شکریہ آپ کا بیورشیف یو کے غلام حسین آوان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے